بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جو تمام عبادتوں اور تعریفوں کے لائک ہے اور تمام جہانوں کا اکیلا بادشاہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام مسائل حل کے تمام اسلامی بہن بھائیوں مجد اقصہ یعنی بیت المقدس کو کس نے تعمیر کیا تھا اور یہودی بیت المقدس کو کیوں گرانا چاہتے ہیں اور تھرڈ ٹیمپل اس کی جگہ کیوں بنانا چاہتے ہیں اور یہودی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیت المقدس کی جگہ پہلے ان کا ہیکلس رومانی ہوا کرتا تھا اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے بیت المقدس کی تعمیر کا کام حضرت دعود علیہ السلام نے شروع کیا تھا مگر صرف ایک آدمی کے قد کے برابر اس کی بنیادیں اٹھائیں حضرت دعود علیہ السلام کی وفات ہو گئی اس کے بعد آپ کے ساتھ زادے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے جاننشین مقرر ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تعمیر کی تکبیل کی فکر ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور شیعتین کو جمع کیا ان کو کام تقسیم کر دیئے ہر جماعت کو اس کام کے لیے خاص مقرر کیا گیا جس کو وہ اچھی طرح سے کر سکتے تھے جنات اور شیعتین کو سنگے رخام اور سنگے مرمر جمع کرنے کے لیے حکم دیا اور شہر کے بارے میں حکم دیا کہ شہر کو سنگے رخام اور بڑے بڑے چوکوں اور پتروں سے تعمیر کیا جائے اس میں کل بارہ آبادیاں رکھی جائیں اور ہر آبادی میں ایک ایک خاندان رہے جب شہر تعمیر ہو گیا تو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا اس کام کے لیے بھی جنات جماعتوں کو کانوں سے سونا چاندی اور یاقوت نکالنے کے لیے مقرر کیا اور ایک جماعت کو سمندر سے موتی نکالنے کے لیے بھی مقرر کر دیا ایک جماعت کو سنگے مرمر نکالنے کا حکم سادر فرمایا اس کے بعد ایک جماعت کو مشک و امبر اور دیگر خوشبوں کی تمام اشیاء کے حصول کے لیے روانہ کر دیا جب یہ تمام چیزیں اس قدر جمع ہو گئیں کہ ان کی تعداد تو صرف اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں اس کے بعد دیگر کاریگروں کو طلب کیا ان کے سپورد یہ کام کیا کہ وہ بلند پتروں کو تراشت کر تختیاں بنائیں یاقوت اور موتیوں میں سراخ کریں اور جواہرات درست کریں جب یہ کام مکمل ہو گئے تو مشک کے تعمیر شروع ہو گئی اس کی دیواریں سفید، زرد اور سنگے مرمر کے بنائی گئیں اس کے ستون بلور کے رکھے گئے اس کی چھت قیمتی جواہرات کی تختیوں سے سجائی گئی چھتوں، دیواروں اور ستونوں میں مروریج، یاقوت اور دیگر قسم کے یاقوت جوڑ دیئے گئے مشک کے سہن یعنی فرش میں فیروزے کی تختیاں نصف کر دی گئیں جب یہ مجید مکمل ہو گئی تو دنیا کی کوئی بھی یہ امارت اس کی خوبصورتی اور چمک دمک کو نہیں پہنچتی تھی رات کو یہ چودمی کی چاند کی طرح جگ مگاتی تھی اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے علماء بن اسرائیل کو جمع فرمایا ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے اشاد فرمایا کہ یہ مجید میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تعمیر کروائی ہے اور وہ تعمیر کے دن کو یوم عید بنایا ہے چنانچہ بعض علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلمان علیہ السلام کا تابع بنا دیا تھا ان کو آپ علیہ السلام کی اطاعت کا حکم جاری کر دیا تھا اور ان کو حکم کا پابند رکھنے کے لئے ان پر ایک فرشتہ بھی مقرر کر دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا رہتا تھا جنوں میں سے جب بھی کوئی آپ علیہ السلام کے حکم کی ناف فرمانی کرتا تو وہ فرشتہ اس کو کوڑے سے مارتا جس سے وہ جل جاتا تھا بعض مفاثرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے لئے تابع کا ایک چشمہ پیدا کر دیا تھا جو تین دن اور تین رات براہ پر پانی کی طرح بہتا رہتا تھا اور یہ چشمہ ملک یمن میں تھا اس چشمے سے اتنا تانبہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام کے لئے نکالا تھا اسی تانبے کی بدولت آج تک تانبے سے ہم مستفید ہو رہے ہیں پیاری اسلامی بہن بھائیوں جب حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت مچھد اکسک کی تعمیر بھی مکمل ہونے والی تھی لیکن حضرت سلمان علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں وفات پا گیا اور جنوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام وفات پا گئے ہیں تو انہوں نے تعمیر کا کام بند کر دینا ہے اس لئے انہوں نے جنوں کو اپنے لئے ایک محل بنانے کا حکم دیا جب وہ محل تیار ہو گیا تو آپ علیہ السلام اس میں خفیہ طور پر آرام کرنے کے لئے سے تشریف لے گئے لیکن ایک نوجوان شخص وہاں آپ کے پاس پہنچ گیا آپ علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا تم بلا اجازت یہاں کیسے آ گئے اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں اجازت لے کر آیا ہوں پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا تمہیں اجازت کس نے دی اس نوجوان نے جواب دیا اس محل کا جو مالک ہے اس نے مجھے اجازت دی ہے اس جواب سے آپ سمجھ گئے کہ یہ ملک الموت ہے اور میری روح قبض کرنے کے لئے آئے ہیں چنانچہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام چل رہا تھا اس لئے حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے آرسے مبارک پر ٹیک لگائی اللہ تعالیٰ سے دخواست کی کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی تعمیر جنوں سے پوری فرما اس کے بعد ملک الموت آپ علیہ السلام کی روح قبض فرما گئے چنانچہ جنات یہی سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام زندہ ہیں جب یہ بیت المقدس بن کر تیار ہو گیا تو آپ علیہ السلام کے آسے میں گون کا ایک کیڑہ پیدا ہوا اس کیڑے نے حضرت سلمان علیہ السلام کے آسے کو کھا کر کھوکلا کر دیا لہٰذا جس سے وہ ٹوٹ گیا اور ساتھ یہ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی زمین پر تشریف لے آیا اس وقت جنوں کو پتا چلا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات اس سے پہلے ہی ہو چکی تھی ماہ سلاتی کے سہارے آپ کا جسم بلا روح کھڑا تھا لہٰذا جن آپس میں پشتا کر کہنے لگے اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اس ذلت کے عذاب میں کیوں مبتلا رہتے ہیں یعنی یہ کام روک دیتے کیونکہ پہلے جنات کا یہ دعویٰ تھا ہے جس طرح آج کل کے دور میں کالے علم کے عامل لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنوں کا غیب کا علم ہوتا ہے اور وہ ان سے پوچھ کر خبریں دیتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت آپ علیہ السلام کو اطلاع دی تھی کہ آپ علیہ السلام کی موت میں ایک گھڑی باقی ہے اس پر آپ علیہ السلام میں جنوں کو تلب فرمایا ان سے محل تعمیر کروایا جب وہ تیار ہو گئے تو آپ علیہ السلام بلاٹی کے سہارے نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی جنوں کا دستور تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کے محراب کے گرد جمع ہو جاتے مگر کسی کو یہ مجال ہرگز نہیں تھی کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے آپ علیہ السلام کو دیکھ سکتے کیونکہ جیسے کوئی جن آپ کی طرف دیکھتا تو فوراں جل جاتا اتفاق سے ایک جن آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرا اس کو آپ علیہ السلام کے بولنے یہ پڑھنے کی کوئی آواز سنائی نہ دی وہ چلا گیا واپسی پر آپ علیہ السلام کو سلام کیا مگر سلام کبھی جواب نہ سنا اس نے غور سے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو معلوم ہوا آپ علیہ السلام کا جسم بے روح ہے یعنی آپ علیہ السلام وسال فرما چکے تھے آپ علیہ السلام کے عصے مبارک کو گن نے کھا کر کھوکلا کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے عصے ٹوٹ جانے کی وجہ سے زمین پر تشریف لے آئے جنات کو جب اس چیز کا علم ہوا تو وہ آپس میں بہت پچھتانے لگے اور کہنے لگے کہ کاش اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا ہم اس زلت کے عذاب میں ہر کس مبتلا نہ رہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً وفات کے وقت ترے پن سال تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصے مبارک خروب کی لکڑی کا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے وہاں درخت اگہ کرتے تھے چنانچہ آپ اس درخت سے سوال کرتے تھے کہ تیرہ نام کیا ہے اور تو کس چیز میں کام آتا ہے درخت جواب دیتا کہ میرا نام فلان ہے اور میں فلان کام میں مدد دیتا ہوں چنانچہ اگر وہ درخت کسی بیماری کی دوا ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کو کلم بند کر لیتے اور اگر کوئی وہ پھلدار درخت ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کو دوسری جگہ لگوا دیتے حسب معمول ایک دین حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک درخت کو دیکھا اسے دریافت کیا تیرہ نام کیا ہے اور کس چیز کے لیے تو کار آمد ہے جواب میں درخت نے کہا مجھے خروب کہتے ہیں اور مجھے میں اس ملک کو برباد اور حلاق کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں چنانچہ درخت کے اس جواب سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے انتاظہ لگا لیا کہ رب کریم سے میری ملاقات کا وقت قریب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ میری موت کو جنات پر مخفی کرنا تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام بدستور چلتا رہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ اے سلیمان علیہ السلام اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری موت کا علم جنات کو نہ ہو تو غروب کے درخت کا ایک آسہ بناو اس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے ایسا ہی کیا اور اسی حالت میں اپنے رب سے جا ملے اور جنات کو جو کام آپ علیہ السلام نے سپورٹ کیا تھا وہ بھی بدستور چلتا رہا پیاری اسلامی بیان بھائیو یہ سمجھتے رہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں جنات کو آپ کی وفات کا علم اس وقت ہوا جب آسہ کو گن نکھا لیا جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے وہ آسہ ٹوٹ گیا اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر تشریف لے آیا تب جنات پشتا کر کہنے لگے اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم کیوں ایک مدت سے اس زلت کے عذاب کو برداشت کرتے بلکہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ پاک کے حکم سے قبض ہوئی اسی وقت ہم یہ کام چھوڑ دیتے کیونکہ جب سلیمان علیہ السلام جنات کے پاس کھڑے رہتے تھے تو وہ کام کرتے رہتے اور جب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے تو جنات کام چھوڑ کر بیٹ جائے کرتے تھے پیارے اسلامی بہن بھائیو حضرت عہود علیہ السلام نے مسجد اقصہ کی بنیاد اس طرح سے رکھی تھی کہ اس کے تین حصے بنائے گئے تھے سب سے پہلے حصے میں عام لوگ عبادت کرتے تھے اس سے اگلے حصے میں علماء کرام اور اس سے اگلے حصے میں آخری حصے یعنی خاص لوگ ہی اس میں جاتے تھے جہاں پر تبوت سکینہ رکھا ہوا تھا اس وقت اس ساری جدہ کو مسجد اقصہ بھی کہا جاتا تھا اور حیقل سلمانی بھی کہا جاتا تھا مسجد اقصہ اور حیقل سلمانی ایک ہی چیز کے نام ہیں یہ الگ الگ نہیں لیکن حیقل سلمانی ابتدائی حصہ تھا اور سب سے جو آخری حصہ تھا وہ مسجد اقصہ تھا اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی طرف یعنی یہودیوں کی طرف بے شمار پیغمبر مبوس فرمائے جو کہ ان کو سرات مستقیم کی تلقین کرتے رہے لیکن یہ قوم حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد گمرہ ہو گئی اور بتان کی پوجا کر شروع کر دی حالکہ حضرت یوسف علیہ السلام وفات کے وقت ان کو نصیحت کرتے رہے کہ یہ تم لوگ میرے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے رب کی عبادت کرنا اور سرات مستقیم پر قائم رہنا شرک ہرگز نہ کرنا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دوبارہ سے بت پرستی شروع کر دی اور سرات مستقیم سے یہ لوگ ہٹ گئے اللہ تعالیٰ نے ان پر فیرون کو مسلط کر دیا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی لیکن یہی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی خلاف ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ وہ بیت المقدس میں داخل ہوں اور جہاد کریں اور اس ملک کو فتح کریں تو اس قوم نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور جہاد کریں ہم تو یہی پر بیٹھیں ہیں جب وہ ملک فتح ہو جائے گا تب ہم اس میں داخل ہو جائیں گے اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے چالیس سال تک اس سر زمین کو ان پر حرام کر دیا اور یہ چالیس سال تک میدانی تہہ میں یوں ہی آوارہ گھومتے پھیرتے رہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلسل کر دیا چنانچہ بخت نصر نے ان کو حیکل سلمانی کا تباہ کو برباد کر دیا لیکن سب سے آخری واقع ہے اس سے اگلا حصہ جو حیکل سلمانی کہا جاتا تھا اس کو گرا کر اس نے وہاں سے تبوت سکینہ نکالا یہودیوں کو قتل عام کیا اور بعض کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے گیا پھر وہاں پر زلت خواری کی زندگی گزارنے کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد اس قوم کو وہاں سے نجات ملی ان کو کہا گیا کہ آپ آزاد ہیں آپ بیت المقدس میں جا کر حیکل سلمانی کی دوبارہ تعمیر کریں یہ قوم دوبارہ پھر بیت المقدس آئی اور انہوں نے آ کر حیکل سلمانی کی دوبارہ سے تعمیر کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کو مبوس کیا تو یہ قوم حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے بھی خلاف ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کو سولی پر چڑھانے کے لئے تیار ہو گئے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کو سولی پر چڑھانے کے لئے ایک مہم چلائی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہم کو ناکام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ان کی بجائے ان میں سے ایک آدمی کو سولی پر جڑھا دیا اس جرم کی پاداشت میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان پر ٹائٹس کو مسلط کر دیا بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا اس نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس نے دوبارہ سے ان حیکل سلمانی کو تواہ و برباد کر دیا آج کے دور میں حیکل سلمانی کے صرف ایک دیوار ہی رہ گئی ہے جس کے پاس یہودی جا کر گیریہ زاری کرتے ہیں اور اپنے جھوٹے مسیحی دجال کو پکارتے ہیں کہ وہ آئے اور ان کے ساتھ مل کر جنگ کرے تمام دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کرے مسجد اقصہ کو گرا کر یہاں پر اپنا تھرد تعمیر کرنے کے لیے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مسجد اقصہ کی جگہ ان کا حیکل سلمانی تھا حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا مسجد اقصہ جوں کی توں اس کو کسی نے شہید نہیں کیا تھا بلکہ مسجد اقصہ سے اگلی طرف جو حیکل سلمانی تھا اس کو تواہ کیا گیا تھا یہودی اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں اور وہ مسجد اقصہ کو صرف اس لیے گرانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد اقصہ کے نیچے تابوت سکینہ موجود ہے چنانچہ وہ تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے مسجد اقصہ کو گرانا چاہتے ہیں اور قرآن پاک میں اللہ تعالی کا اشاد ہے بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے یہ کتنی بھی تدبیریں کر لیں غالب حکمت اور غالب تدبیر تو صرف اللہ تعالی کی ذات ہے وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ اسلام اور حضرت امام مہدی علیہ اسلام کے ساتھ مل کر یہودیوں کو نیست و نابوت کر دیں گے اور بیت المقدس کو فتح کر لیں گے اور تمام یہودیوں کو جہنم واصل کر دیا جائے گا اس دنیا کو یہودیوں کے گنسے پاک کر دیا جائے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی بیت المقدس کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بہنبائیوں کی مدد فرمائیں اور تمام امت محمدیہ میں اتحاد اور اتفاق کی دولت نصیب فرمائیں انہیں یکچہ ہو کر یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ